بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 188 شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اترق الارباط لملک المعقود بھی معقود بھی کہ مملوک ہونے کی چار طریقے پڑھیں گے یعنی موجر جس نے اپنا گر یا گاڑی وغیرہ کرائے پر دیا ہو تو وہ اس گر یا گاڑی کے کرائے کا مطالبہ کب کر سکتا ہے اور یہ اس کا مالک کب بنے گا تو فرماتے ہیں کہ جب تک اس معقود علیہ سے فائدہ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس کرائے کا مستحق نہیں ہوتا اور وہ اس کا مملوک نہیں بنتا ہاں مگر چار صورتوں میں بن جاتا ہے بے تعجیل اگر مستاجر نے اس موجر کو جلت ادا کر دیا تو جلت ادا کر دیا کیوں بھئی اس لیے کہ یہ عجرت کا مؤخر ہونا یہ مستاجر کا حق تھا جب اس نے خود جلتی ادا کر دیا یا موجر نے شرط لگائی اس کے ساتھ کہ بھئی آپ جلتی ادا کریں گے اور اس پر راضی ہوا تو آپ نے حق کو ساقت کرنے پر راضی ہے اس وجہ سے موجر وہ ابتدائی عقد ہی میں ان کرائے کا مات بالاستفائی یا نفع کے وصول کرنے سے یعنی مستاجر نے اس کے گھر یا گاڑی میں جو ہے وہ ایک مہینے تک رہائش اختیار کر لی نفع حاصل کر لیا تو اس صورت میں پھر موجر اس سے ایک مہینے کے کرائے کا مستحق ہوگا بے تمکنی اسی طرح اگر استفاہ تو نہیں ہوا لیکن موجر کو قدرت دی گئی ہو کہ وہ اس نفع سے فائدہ حاصل کرے یا مستاجر کو قدرت دی ہو لیکن مستاجر کو قدرت دی ہو کہ وہ اس سے نفع حاصل کرے اور قدرت دینے کے بعد ایک مہینے گزر جائے تو وہ اس پر ایک مہینے کا کرائے لازم ہوگا اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے کہ مجر اجرت کے مطالبے کا مستحق کب بنے گا جیسے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تسلیلن پڑھتے ہیں عزیز طلبات و آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں والأجرت لا تملك بالعقد بل بالتعجیل أو بشرطه أو بالاستفاء أو بالتمكن منه فإن غصب منه سقط الأجرت ولرب الدار والأرض طلبوا الأجر كل يوم وللجمال كل مرحلة وللخصار والخيات بعد الفراغ عن عمله وللخباز بعد اخراج الخفز من التنور فإن أخرجه فاحترق له الأجر ولا ضمان وللطباق بعد الغرف ولللبان بعد الاقامت یہاں سے مصنف علی الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ نفس عقد کے ذریعے عجرت کا استحقاق نہیں ہوتا نفس عقد کے وقت ہی عجرت کا مستحق موجر نہیں ہوتا امام شافر اللہ تعالیٰ کے ہاں نفس عقد ہی سے استحقاق عجرت ہو جاتا ہے نفس عقد کے ذریعے عجرت کا استحقاق نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم عقد وہ وجود منفعات کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور اجارہ میں بوقت عقد منفعات موجود نہیں ہوتی تو نفس عقد سے مستحق عجرت ہونے کی کوئی جواز جو ہے وہ میسر نہیں جب تک کہ منفعات حاصل نہ ہو مثلا زید نے عمر کو گھر کرائے پر دیا اب آج یکم تاریخ سے اس نے کہا یہ گھر مجھے کرائے پر دے دو اس نے کہا ٹھیک ہے تو ابھی تک وہ زید اس گھر میں منتقل نہیں ہوا اور یکم تاریخ ابھی آئے نہیں اور یہ پہلے ہی سے اس سے پیسے یا عجرت کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں تو یہی فرمارے والعجرت اللہ تم لکو بلاغدی نفس عقد ہی سے عجرت کا مملوک نہیں ہوا کرتا بل بھی تعجیلی ہاں بل بھی تعجیلی اگر مستاجر نے موجر کو خود ہی جلتی وہ عجرت دے دی ہاں تو جلت ادا کر دینے سے اس عجرت کا مملوک بن جائے گا موجر اسی طرح ابھی شرطی ہی یا موجر نے مستاجر سے شرط لگائی ہو کہ آپ نے عجرت مجھے پہلے دینی ہے بعد میں میرے گھر اپنا سامان شفت کرنا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اس کا مملوک ہو جائے گا اور وہ اس عجرت کا مالک بن جائے گا ان دونوں صورتوں کی وجہ یہ ہے کہ تعجیل خود جلتی دے دی یا جو ہے جلتی کی شرط لگائی ہو تو گویا وہ خود مستاجر اپنا حق جو ہے وہ حق تاخیر کو ساقط کر رہا ہے تو اس وجہ سے جب اس نے اپنا حق ساقط کر دیا تو فرماتے ہیں کہ پھر موجر اس عجرت کا مالک بن جائے گا اور وہ عجرت مملوک بن جائے گی اور بالاستیفائی اسی طرح اگر ماقود علیہ سے فائدہ حاصل کر چکا ہو مستاجر تو اس صورت میں پھر موجر کے لیے وہ اس پر ضروری ہے کہ عجرت اس کا دینے جتنا نفع حاصل کیا ہو یا اس طرح ہو کہ موجر نے کسی سے کہا ہو بھئی کہ آپ میرے لیے یہ قدائی دو فٹ کر لیں اور میں آپ کو دو سو روپے عجرت دوں گا تو وہ قدائی وہ دو فٹ قدائی وہ دو دس منٹ میں کر لیں تو اگرچہ اس کا ایک گھنٹہ لگتا ہو اس نے دس منٹ میں کر لیا تو فرماتے ہیں کہ یہ مستاجر عجرت کا مستحق ہو جائے گا اور بتمکن من ہو یا یہ ہے کہ استفائی ماقود علیہ پر اس کی طرف سے قدرت حاصل ہو جائے یعنی اس کو قدرت دے دے کہ وہ نفع حاصل کر سکتا ہو تو جب وہ نفع حاصل کر سکتا ہو نفع حصول منفعات کی قدرت اس کو ہو جائے تو اس سے پھر وہ عجرت کا مستحق ہو جائے گا اور استقاق عجرت کا یہ ایک ذریعہ ہے تو یہ چار ذریعے ہیں بتاجیل جلت ادا کرنا یا شرط لگا دینا جلتی ادا کرنے کی یا استفائی ماقود علیہ ہے یا ماقود علیہ کی استفائی پر قدرت دے دینا ہے قدرت کا حاصل ہونا ہے تو ان چار وجود سے عجرت مملوک بن جاتی ہے اور موجر اس عجرت کا مستحق بن جاتا ہے فَإِنْ غَصَبَ مِنْهُ سَقَتَ الْعُجْرَتُ عزیز طلاب اس عبارت پر توڑا سا غور کریں سب سے پہلے تو ہم اس کو مجہول پڑھ دیں فَإِنْ غُصِبَ مِنْهُ سَقَتَ الْعُجْرَتُ اگر مستعجر سے موجر کی وہ چیز جو اس نے اس کو قرائے پر دیتی مثلاً موٹر سیکل ہے یا کوئی بھی چیزیں اس سے غصب کر دی گئی سَقَتَ الْعُجْرَتُ تو وقتِ غصب سے عجرت ساکت ہو جائے گی مستعجر سے مثلاً اس کو موٹر سیکل دی قرائے پر کہ ایک مہینے تک چلاو دس ہزار روپے اس کا قرائے ہے وہ یکم تاریخ کو اس کو دی جیسے اس نے سٹارٹ کی اس کے ہاتھ سے کسی نے موٹر سیکل چین دی فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ سے مستعجر کے ذمہ سے وہ عجرت بھی ساکت ہو جائے گی دوسری صورت یہ ہے اس کو ہم معروف پڑھے فَإِنْ غَصَبَ مِنْهُ سَقَتَ الْعُجْرَتُ ہم محشی حضرات نے اس طرح بھی اس کا مطلب بیان کی ہے کتاب کے حشے میں بھی یہ مطلب ہے فَإِنْ غَصَبَ کا فائل موجر ہے اور منہوں میں وہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مستعجر ہے فَإِنْ غَصَبَ اگر موجر نے غصب کی منہوں مستعجر سے وہ چیز جو معقودہ لے حصہ قتل عجرت ہو تو عجرت ساکت ہو جائے گی یعنی موجر نے موٹر سیکل جو اس کو قرائے پر دی تھی یا گر جو اس کو قرائے پر دیا تھا خود اس موٹر سیکل اس سے لے لی اور لے کے چلا گیا خود وہ گاڑے اس سے واپس لے لی خود چلا کے چلا گیا یعنی یہی مطلب غصب کا یا یہ ہے کہ جو گر اس کو دیا تھا قرائے پر اس گر میں خود آ کر وہ رہنے لگا یعنی حائل بن گیا مستعجر اور سمہ قدالے کے درمیان تو فرماتے اس صورت میں ساقتل عجرت ہو مستعجر سے عجرت ساکت ہو جائے گی اور کیونکہ بھئی عقد اجارہ میں تو یہ ہے کہ پھر اس شئے کے درمیان اور مستعجر کے درمیان کسی قسم کا حائل نہ ہو اگر یہ حائل بن گیا تو فرماتے اس صورت میں اس سے عجرت ساکت ہو جائے گی ولی رب الدار والارض طلبی یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری بہت ذکر فرما رہے ہیں جس کا عنوان ہم نے یہ دیا تھا کہ مطا یستحق المجر مطالبت العجر کہ موجر جو ہے وہ عجرت کے مطالبے کا مستحق کب بنتا ہے تو فرماتے ولی رب الدار والارض صاحب گر اور صاحب عرض کے لئے اختیار ہے کس چیز کے اختیار ہے طلب العجر کل یوم کہ وہ روزانہ عجرت کا مطالبہ کرے یعنی روزانہ عجرت کے مطالبے کا اختیار صاحب گر اور صاحب عرض کو ہے ولی رب الدار والارض طلب العجر کل یوم کہ صاحب دار اور صاحب عرض کے یہ اختیار ہے کہ وہ روزانہ عجرت کا مطالبہ کرے مستاجر سے جیسے ہی دن پورا ہو تو آ کر اسے کہ بھی آپ ایک دن میرے گر میں رہیں یا ایک رات میرے گر میں رہیں لہذا اس کی عجرت مجھے دے دوں تو یہ مطالبے کا حق اس کو ہے لیکن یہ جو مطالبے کا حق ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس مستاجر نے شرط یہ نہ لگائی ہو کہ میں ایک مہینہ بات کر رہے آپ کو دوں گا اگر اس نے یہ شرط لگائی ہے تو پھر اس وقت سے پہلے کر آئے کہ مطالبہ کرنے کا حق اس کو نہیں ہوگا ولی رب دار صاحب گھر کے لئے والارض صاحب بیت کے لئے طلب العجری عجرت کا مطالبہ کرنا جائز ہے کل یوم روزانہ کے طور پر اسی طرح صاحب اونڈ کیلئے جس نے اپنا اونڈ کیسے کو کرائے پر دیا ہے کہ بھئی مکہ تک اس پر سامان لات کر لے جاؤ اتنے کرائے پر تو اب اگر وہ جا کر ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ میں جا کر رکتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جا کر اس سٹاپ تک جو کرائے بنتا ہے اس سے لے لے مثلا بٹل سے مانسیرہ گیا تو دوسر روپے کرائے اس سے لے لے پھر اپنا بات گیا تو مزید سو روپے لے لے وغیرہ زالے ولل جمال کل مرحلت اور صاحب اونڈ کو اختیار ہے کہ وہ ہر مرحلے میں ہر سٹاپ پر اس سے کرائے کا مطالبہ کرے ولل قصار والخیات باد الفراغ عنام علیہی ہاں اگر کوئی شخص قصار ہے دوبی ہے ولل خیات یا درزی ہے تو دوبی اور درزی اجرت کے مستحق ہوتے ہیں اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد تو جب تک دوبی کپڑے دو کر نہ دے خیات درزی کپڑے سی کر نہ دے اس وقت تک یہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہاں اگر ویسے انڈواز کی شرط لگا رہے کہ انڈواز پیس دو گے تب میں آپ کے کپڑے سنگا تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن عام وروف میں اس طرح نہیں ولل خیات یا درزی کیلئے اجرت کی مستحق ہوتے ہیں مطالبے کا حق ہوتے ہیں بعد الفراغیان عملی ہی عمل سے فارغ ہونے کے بعد ولل خبازے نانبائی نانبائی بھی اس سے مراد ایسا شخص ہے جس نے کہا ہو بھی کہ میں تندور میں آپ کے لئے روٹی لگاؤں گا ایک روٹی کے ایک روپے لوں گا میں آپ سے تو اب یہ نانبائی جب روٹی نکال کر دے گا اس موجر کو تو تب یہ اس کے اجرت کا مستحق ہوگا اس سے پہلے مستحق نہیں ہوگا ولل خبازے بعد اخراج الخوفز منت تندوری اور نانبائی اجرت کا مستحق ہوگا اس وقت بعد اخراج الخوفز منت تندوری تندور سے روٹی نکالنے کے بعد ابھی پیڑے جا کر اس کے سامنے رکھ دی چار پیڑے بھئی اس کے روٹی لگا کر دو اپنے تندور میں وہ کہتا ہے بھی پہلے چار روپے دو پھر اس کے بعد میں پیڑے لگوں گا نہیں جب اپنے عامل سے فارغ ہوگا تب وہ مطالبہ کر سکتا ہے اس سے پہلے نہیں کر سکتا فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَحْتَرَقَا فرماتے ہیں کہ چار روٹی لگا کر اس نے سیڈ پر رکھ دی تندور سے نکال دیا تو نکالنے سے تو وجہت کا مستحق ہوگیا فَحْتَرَقَا اس کی توجہ نہیں رہی اور جس جو صاحب خبز تھا جس کیلئے روٹی لگائی تھی اس کی بھی توجہ نہیں رہی روٹی تندور میں گر گئی اور وہ جل گئی تو اب کیا اس جلنے سے وہ عجرت کے جو مستحق تھا وہ استخدہ کا عجرت اس کی ختم ہو جائے کی فرماتے نہیں وہ روٹی نکالنے سے عجرت کا مستحق بن چکا تھا اب اس کے بعد اگر روٹی جل گئی تو اس کے تعدیس اس کے عامل سے عجرت جو ہے چار روپے وہ لازم ہوگا اور باقی اس کی جلنے کا زمان بھی اس پنی ہے کہ اس لئے کس کی طرف سے تعدی نہیں اس کے ایک اور صورت یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس کو کہا چار روٹی لگا اس نے روٹی لگائی اور روٹی لگانے میں غفلت کی کہ وہ روٹی اس سے جل گئی تندور کے اندر ابھی نکالی نہیں تو اس صورت میں یہ پھر عجرت کا مستحق نہیں ہوگا اس لئے کی استقاق عجرت اس وقت صورت میں ہے کہ جب صحیح سالم روٹی نکال کر دے فہین آخر جو باح فاترقہ بس اگر اس نے روٹی نکالی اور وہ جل گئی نکالنے کے بعد دوبارہ لہو العجرت و خباز نانبائی کیلئے عجرت ہوگا ولا زمان اس پر زمان نہیں ولی طباح بعد الغرف باورچی سالن بنانے والا طباح وہ عجرت کا مستحق ہوگا بعد الغرف جب وہ سالن نکال کر جو ہے پتیلیوں سے سالن نکال کر پلیٹوں میں ڈال لے پلیٹوں میں ڈالنے کے بعد ڈنگوں میں ڈالنے کے بعد بالٹیوں میں ڈالنے کے بعد وہ عجرت کا مستحق ہوگا ولی لبان بعد الغرف لبان کہتے ہیں انٹے بنانے والے کو تو کچھی یا پک کی انٹے بنانے والا کچھی یا پک کی انٹے بنانے والا وہ عجرت کا مستحق ہوگا بنا کر اس کے بعد صحیح سالم ان کو اپنی جگہ پر کڑی کر دیں تو وہ عجرت کا مستحق ہو جائے گا یہ امام صبر اللہ تعالیٰ کیاں ہیں صاحبین نعم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جگہ پر کڑی کرنا کافی نہیں بلکہ تے بتے اوپر نیچے لگانا ایک جو ہے کڑی بنانا اس کیلئے بھی ضروری ہے جب تک تے بتے اوپر نیچے نہیں رکھتا ترتیب سے ڈسیپلن سے رکھتا نہیں اس وقت تک یہ عجرت کا مستحق نہیں ہوگا لیکن عزیز طلبہ اس میں مدار عورف ہیں عورف میں اگر اس کے عامل میں یہ داخل ہو کہ وہ انٹے بنانے کے بعد اپنی جگہ پر جو ہے وہ اوپر نیچے تہ بتے رکھے گا تو تب تو رکھنا لازم ہوگا اگر لازم نہ ہو تو پھر اس پر اوپر یہ رکھنا لازم نہیں ہوگا جیسے کہ ہمارے عورف میں انٹے بنانے والے کو بلائے جاتے ہیں وہ صرف اپنے اس سانچیں سے انٹے نکال کر چھلا جاتے جاتے ہیں اور عجرت کا مستحق ہو جاتا ہے بعد میں اس کو پانی دینا اس کو اپنے جگہ پر کڑی کرنا یا جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ اوپر نیچے رکھنا یہ پھر اسی آہ شخص کا کام ہوتا ہے جس کے لئے وہ انٹے نکالے گئے وہ کوئی اور مزدود لگاتے ہیں واقعی رزالک عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ پڑا کہ عجرت مملوک کس وقت ہوتا ہے نفس عاقت سے یہ عاقت کے بعد فرماتے ہیں کہ امام حناف کے ہاں عاقت کے بعد اور امام شافر امال اللہ تعالیٰ کے ہاں نفس عاقت کے ساتھ ہاں چار صورتیں مثلا تعجیل یا تعجیل کی شرط یا استفاہ یا تمکن آل استفاہ کی صورت میں نفس عاقت سے عجرت کا وہ مستحق بن جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے پڑا کہ موجر جو ہے عجرت کا مطالبہ کس وقت کر سکتا ہے تو اس کے مطالبہ ہم نے پڑا کل انشاءاللہ جیس طلبہ آپ حضرت اس سوال کے جواب تیار کر کے آئیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گاڑی کرایا پر دے دیں مہانہ آہ رینٹ ان پر جو گاڑی دیتے ہیں دس آزار پر تو اب اگر اس شخص نے دو دن گاڑی چلائی تیسرے دن اس صاحب سیارہ کا اس مستاجر سے عجرت کا مطالبہ کرنا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب آپ حضرت نے تلاش کرنا ہے وہ آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين